السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے سبق نمبر ون ون فائیو سکس اللہ کا پیغام انسانوں کے نام وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرِ اور اگر اللہ تعالی تشکو اور اگر تشکو اللہ تعالی کو تکلیف پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا اللہ تعالی کے سوا اور کوئی نہیں ہے بیماری آئی کون دور کرے گا بھائی اللہ انکم ٹریس کی خدا نقاط پریشانی آئی کون دور کرے گا اللہ بیوی نافرمان بن گئی کون دور کرے گا اس کی نافرمانی کو اللہ بچے نافرمان بن گئے کون دور کرے گا اللہ یہ تو ہوا ذاتی چیز ہے لیکن کبھی زلزلے آئے کون دور کرے گا یہ کہا اللہ بیماری آئی کون دور کرے گا کہ اللہ کہ جو بھی نوٹے بند ہو گئی ٹینشن آگیا ہے صاحب اس کی پریشانی کون دور کرے گا یہ کہا اللہ آگے کہتے اور اگر تشکو اللہ تعالی کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے اور وہی اللہ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے برتر ہے اور وہی بڑی حکمت والا اور پوری خبر رکھنے والا ہے تھوڑی سے تفسیر سن لیجئے اللہ تعالی خبر دے رہا ہے کہ وہ مالی کے مزرد و نفع ہے اپنی مخلوقات میں جیسا چاہے تصرف کرے اس کی حکمت کو نہ کوئی پیشے ڈالنے والا ہے نہ اس کی قضاء کو کوئی روکنے والا ہے اگر وہ مزرد کو روک دے تو کوئی جاری کرنے والا نہیں اور خیر کو جاری کرنے تو کوئی روکنے والا نہیں وہی ہر چیز پر قادر ہے وہو القاہر و فوق عبادی یعنی وہ اللہ وہ ہے جس کے لئے لوگوں کے سر جھگ گئے ہیں ہر چیز پر وہ غالب ہے اس کی عظمت اور کبریائی اور علو قدر کے سامنے سب پست ہیں اس کا ہر فعل حکمت پر مشتمل ہے وہ ہر چیز سے باخبر ہے اگر وہ کچھ دیتا ہے تو مستحق ہی کو دیتا ہے اور اگر وہ روک دیتا ہے تو غیر مستحق سے ہی روک دیتا ہے سبحان تیری قدرت اسے لئے میں آج آپ سے کہتا ہوں ایک نصیت یاد رکھئے اپنے آپ کو ایک کے حوالے کر دو وہ ایک 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 کو ہمارے حوالے کر دے گا ہر چیز جو ہے ہمارے حوالے ہوئے گی شرط یہ ہے کہ ہم اس ایک اللہ کی ماننے والے بن جائیں اب میرے ساتھ پڑھ لیے سبحان اللہ و بحمدہی عدد خلقہی وردہ نفسی وزنت عرشی ومداد کلمات اس کو تسبیح کا اور تعریف کا سردار کہا جاتا ہے تاجت تسبیح اس لئے اسے پڑھتے رہنا چاہئے یہ تسبیح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی اور حضرت جویریہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی اور ان کے واسطے ہم سب کو ملی اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں یہ بھی میرے ساتھ پڑھ لیجئے کہ اللہ اقرار کرتے ہیں نفع و نقصان کے مالک آپ ہیں اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ساری مخلوق پر آپ ہی کی قدرت ہے بس تُس سے اتنی درخواست کرتے ہیں اے اللہ کہ ہمیں پریشانیوں میں مبتلا نہ فرمانا ہمارے لئے عافیت کا معاملہ فرمانا اور اے اللہ ساری انسانیت کو ہدایت دے کر صحیح راستے پر ڈال کر اور تُو سب سے راضی ہو جا آمین آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالم